بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی اپورٹنٹ اسٹریڈی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر آپ نے اس اسٹریڈی کو فالو کیا تو ایٹ لیس آپ فیر نہیں ہوئے اگر ہم پشلے بیس پچیس سال میں دیکھیں جو فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کے جو ریزرڈز ہیں اس میں ہم نے یہ عبزرف کیا ہے کہ سکسٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ٹو سکسٹی فائف پرسنٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے کہ جو تھرٹی ٹو پرسنٹ نمبر بھی نہیں لے پات تو آج ہم جس موضوع میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی کیا حکمت عملی بنائی جائے ایسا کیا روڈ بیپ بنائی جائے جو اسٹوڈنٹس کی سامنے رکھا جائے کہ ایٹ لیس وہ اس کو فالو کریں تو کم از کم اس سلوٹ میں تو آجائے اس سے نکریں تو اسی بھی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کو لے لیں آپ میٹھ لے لیں فیزکس لے لیں آپ کمیسٹری لے لیں بائیالوجی لے لیں کمپیٹر سائنس لے لیں کمپلتری سبجیکٹس لے لیں ہر سبجیکٹ کے اندر دو یا تین چپٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں اب واپس اس پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ یہ جو سلوٹ ہے سکسٹری پرسنٹ ٹو سکسٹری فائی پرسنٹ بچے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر میں فیل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دو یا تین چپٹرز کو بھی پریپیئر نہیں کر پاتے کہ ایٹریز تھرڈی تھری پرسنٹ بارکس لے لیں تو اس ویڈیو میں آج ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ حکمت ایمبلی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یقیناً اگر آپ نے اس اسٹریڈیجی پر عمل کیا جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ یقیناً پاس ہو جائیں گے اب آئیے وہ اسٹریڈیجی کیا ہے وہ حکمت ایمبلی کیا ہے یا وہ کیا طریقہ ایکار اسٹریڈے نے اختیار کریں کہ اٹلیس وہ اس انٹرویل سے نکل کے یہاں آجا اٹلیس یعنی کہ فیل ہو رہا ہے تو کم از کم پاس تو ہو جائے ہو اس پہ ہم مہس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے پسٹریڈ سیکنڈurg میں بات کریں گے فینا دلبر میں بات کریں گے کراچی دلبر میں بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں تمام سبجٹس اب اگر آپ محص پاس بات کریں فیزس کی بات کریں ہم mere dictator کی بات کریں بائیالوجی کی بات کریں کمپلٹر سائنس ای یا کمپلسی سبجٹس آپ پورے فائف ہیلز کو دیکھیں اپنے ٹیچرز سے کنسلٹ کریں کہ ایسے کون سے دو یا تین چپٹرز ہیں کہ اگر آپ نے ان دو یا تین چپٹرز کو بہت اچھی طرح سے تیاری کر لیں بہت اچھی طرح سے پریپریشن کر لیں تو پیپر کسی بھی طرح سے بن جائے ایٹلیس آپ فیل نہ اور ایسے دو یا تین چپٹرز ہر سبجٹ کے اندر لازمن ہو گئے ماتمیٹس میں ہم تھوڑا سا روڈ بیپ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسی سٹریڈیجی کو آپ باقی تمام سبجٹس پر بھی اپلائی کیجئے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے چاہتواں فیل ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ نے اس سٹریڈیجی کو عمل کیا آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ایئر کراچی بورٹ پر نظر ڈابتے ہیں فرسٹ ایئر کراچی بورٹ ماتمیٹکس کی بات کر رہے ہیں ہم مائز کی بات کر رہے ہیں فرسٹ ایئر میں ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل تھرٹین چیپٹرز ہیں اب ان چپٹر تھرٹین چیپٹرز بھی یعنی چپٹر ون سے لے کر دیئر آر تھرٹین چیپٹرز اور اس میں ہم کم از کم دو یا تین چیپٹرز ایسے سیلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے ان چیپٹرز کو کہ اگر آپ اسے ان تین چیپٹرز کو بھی کر لیا تو آپ کم از کم اس انٹرویل سے نکل کے یہاں پہنچ جائیں گے اور کم از کم فیل نہیں ہوں گے اب اگر ہم دیکھیں اس کے ہم دو سیکس بنا لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ تھری فور نائن اور ٹین یہ چار چیپٹرز کر لیں آپ تھرٹین چیپٹرز ہیں ٹوٹل ٹوٹل تھرٹین چیپٹرز میں سے اگر آپ صرف ان چار چیپٹرز کو فوکس کر لیں اور اچھی طرح سے ان کی آپ پریکٹس کر لیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ووٹ کے ایکزیم میں فیل ہو تو آپ ایک سیٹ تو یہ بنا سکتے ہیں سیٹ وانا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگر آپ یہ چار چیپٹرز لے لیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ فیل نہیں ہوں گے ایک اور سیٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں اسی کے ادھر کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا مشکل ہے تو آپ لینے چپٹر نائن لینے ٹین لینے اور تھرٹین لینے چپٹر نائن لینے، ٹین لینے یا تھرٹین لینے آپ یہ سیٹ بنا دیں ان تین چپٹرز کو اچھی طرح سے پریپیر کر لیں تو بھی آپ فیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے تیاری کرنے کا وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے تیاری کرنی ہے کہ پیپر کسی بھی طرح سے بن جائے آپ فیل نہ باقی جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ پھر آپ جتنا وہ اردو میں کہتے ہیں مہاورہ ہے کہ جتنا گلڈ ڈالتے جائیں گے میٹھا ہوتا جائے گا تو اس کے طرح سے پھر اگلے تھرٹی تھری پرسنٹ پہلا بارہ جو فوکس ہے وہ ہے کہ تھرٹی تھری پرسنٹ بات جو بچے نہیں لے پا رہے ہیں ان کے لیے ایک ایسا روڈ میں پرکھا جائے کہ اگر وہ اس حکمت عملی کو اس سٹیڈیجی کو فالو کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ فیل نہیں ہوں گے وہ تمام سویلز جو فرسٹیئر کے ہیں ماتمیٹکس پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ دو سیٹ میں سے کوئی بھی ایک سیٹ سیلیٹ کر لے اور ان چپٹرز کو بتاور رسپیکٹ آپ تیاری کر لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ فیل نہیں ہوں گے یہ پہلی سٹیڈیجی ہم نے آپ کو بتا دی ہے فرسٹیئر کے اسٹوڈنٹس کے یہ تو ہم میس کی بات کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ فیزکس کو لے لیں آپ کمیسٹی کو لے لیں بائیالوجی کو لے لیں کمپیٹر کو لے لیں کمپلسری سبجرس کو لے لیں تو لازمان ایسے دو یا تین چپٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ اگر اچھی طرح سے پیل پیر کر لیں تو آپ فیل نہیں ہو سکتے تو آپ پاس پیپس سے بھی ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں آپ اپنے کنسرن سبجیکٹ سبجیکٹ ٹیچر سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ہم کون سے دو یا تین چپٹرز لے لیں تو باقی سبجیکٹس میں ہم اٹلیسٹ فیل لاؤں تو اب آئیے ہم سیکنڈ سیکنڈیئر کی بات کرتے ہیں کراچی بولڈ کی ابھی بات ہو رہی ہے اب آئیے ہم سیکنڈیئر کی بات کرتے ہیں کراچی بولڈ کی ٹوٹل ہمارے پاس اگر ہم چپٹرز پر نظر دل رائے سیکنڈیئر کراچی بولڈ میں ٹوٹل نو چپٹرز اب اس میں ہمارے پاس اگین بات پھر وہی ہے کہ ون سے لے کر نائٹ تک پورا سال بچہ پڑھ رہا ہے کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے کولج بھی جا رہا ہے اسیسمنٹس ہو رہے ہیں سینڈرز ہو رہے ہیں موکس ہو رہے ہیں پری بورڈز ہو رہے ہیں لیکن ریزرٹ کیا ہے فیل سیکسٹی تو سیکسٹی فائی پرسن کے انٹرمیل میں تھاٹی تری پرسنڈ نوبر نہیں لے سکا تو اسی سٹیڈیجی پہ ہم بات کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ڈیئر میٹس کی کہ اگر آپ ان پیرز کو کنسیڈر کر لیں کوئی بھی ان دو پیرز میں سے ایک پیر کو آپ کنسیڈر کر لیں اور اس کی بڑی اچھی طرح سے تیاری کر لیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پھر نہیں ہو اگر آپ سیٹ ون کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ چپٹر ٹو لے لیں اور چپٹر ٹری لیں اگر آپ چپٹر ٹو لے لیں اور چپٹر ٹری لیں اور اس کی بہت اچھی نظر تیاری کر لیں تو 33 پرسنڈ نوبر بننے کا چانس انشاءاللہ 100 پرسنڈ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹو اور ٹری بہت مشکل ہیں تو آپ ایک اور سیٹ بنا سکتے ہیں چپٹر ٹو لے لیں اور چپٹر ٹس لے لیں یہ بھی ایک سیٹ بن سکتا ہے کیلکولیس کا ہے ٹھو اور ٹس لے لیں تب بھی آپ پاس ہو جائیں گے سوڑ دو چپٹرز کی تیاری کر لیں اور آپ کے پاس جو ہے ایک اور سیٹ بھی بن سکتا ہے سیکنڈ نیل میں تھوڑی وارائٹی ہے آپ چپٹر سیبن اور ایٹ لے لیں تب بھی آپ بڑی آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں سوڑڈز اگر آپ ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے تو فیل کبھی نہیں ہوگی میں تو اکثر اپنے سوڑڈز سے کہتا ہوں کہ یہ جو بچے فیل ہوتے ہیں یہ جانبوچ کر فیل ہوتے ہیں مجھو تو کبھی ایک بار ایسا لگتا ہے کہ پورا سیشن پڑتے ہیں اور کیا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ 33% نمبر لے سکے اس لیے کہ ہمارا اسٹرینٹ پلیننگ نہیں کرتا تو پہلا کام جو ہوتا ہے وہ پاس ہونے کی پلیننگ ہوتی ہے اس کے بعد اچھے مارکس کی پلیننگ شروع ہوتی ہے تو ہم پہلے سٹیپ کی بات کر رہے ہیں کہ 33% نمبر اٹلیس ہر حال میں آنا چاہیے چاہے پیپر کتنا ہی مشکل ہو چاہے کسی بھی طرح سی پیپر بنا ہو تو اگر ہم فوکس کریں کو لے لیں اور ان چپٹرز کی تاریخ کر لیں جیسے آپ دیکھیں آپ چپٹر 2-3 لے سکتے ہیں آپ چپٹر 4-6 لے سکتے ہیں اور آپ چپٹر 7-8 لے سکتے ہیں یہ بات ہم کر رہے تھے کراچی بوٹ کی اسی طرح سے ہم چلتے ہیں فیڈل بوٹ کی طرف تو فیڈل بوٹ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں فرسٹر کے لیے بھی سکنڈر کے لیے بھی وہاں ایسی کیا سٹیڈیجی بنائی جائے کہ اٹلیس بچہ جو ہے وہ فیڈلا تو آئیے بات کرتے ہیں فرسٹر فیڈل بوٹ فرسٹر فیڈل بوٹ میں اگر ہم دیکھیں تو دیر آر فورٹین چپٹرز ٹوٹل جو چپٹرز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس فورٹین چپٹرز ہیں اس میں بھی آپ جو ہے سیٹ ون آپ چلیکٹ کر سکتے ہیں چپٹر نائن لے لیں ٹیل لے لیں اور تھرٹی لیں اٹلیس فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ ایک اور سیٹ بنا سکتے ہیں آپ چپٹر ٹو لے لیں ٹری لے لیں ٹھو لے لیں اور فائن فیڈل بوٹ میں ایک اور آپ کے پاس اپرچنیٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے میٹرک فیڈل بوٹ سے کیا ہوا ہے تو شروع کے جو پانچ چپٹرز ہیں آپ کے ون ٹو لے ون ٹو فائف یہ تو آپ نے نائن ٹینک میں بھی اس کی بیسک پڑی ہوئی ہے ماتمیٹکس میں اگر آپ کا بیگراؤن فیڈل بوٹ سے ہے تو لہٰذا یہ سیٹ جو ہے یہ آپ کے لئے اور آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ نے قواریٹک ایکوشل پڑی ہوئی ہے پارشل فیکشن پڑا ہوا ہے آپ نے چپٹر ٹو میں کمپلیکس نمبر پڑا ہوا ہے تو یہ چیزیں آپ کے لئے نائن ٹینک میں بھی پڑی ہیں یہ سیٹ آپ کے لئے آسان ہو سکتا ہے خیر چپٹر ون سے فوٹنگ تک آپ کے پاس فیڈل بوڈ میں دو سیٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک سیٹ کو کنسیڈر کر لیں تو آپ فیل نہیں ہوں یہ ہم بات کر رہے ہیں فرسٹیر فیڈل بوڈ میکس کی اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈیر فیڈل بوڈ سیکنڈیر فیڈل بوڈ میں ٹوٹل سیون چپٹرز ہیں ٹوٹل سیکنڈیر فیڈل بوڈ اس میں بھی آپ کے پاس دو سیٹس بن سکتے ہیں کہ اگر آپ چپٹر سیٹ پہلا سیٹ لے لیتے ہیں سیٹ ون لے لیتے ہیں کہ آپ چپٹر ٹو لے لیں تھری لے لیں کیلکولس ہیں دوسرا سیٹ بن سکتا ہے کہ آپ چپٹر فور لے لیں اور سکس لیں تو یہ آپ کے پاس دو سٹیٹیجیز بن سکتی ہیں کہ آپ ان چپٹرز میں سے اگر یہ دو سیٹ میں سے کوئی بھی ایک سیٹ سیلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں ڈیر سوئنٹس یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا ہم ماتمیٹکس کے بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اسی ٹاپک کو جنرل ڈسکشن سی جنرل ڈسکشن سے مراد کیا ہے کہ آپ یہی سٹیٹیجی تمام سبجٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ فیزکس ہو کمیسٹری ہو بائیلوجی ہو ماتمیٹکس میں ہم نے بات کر لی ہے کہ ہر سبجٹ پہ دو یا تین چپٹرز لازمان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صرف ان پر فوکس کر لیں تو اٹ لیس فیل ہونے والے انٹرویل سے آپ نکل سکتے ہیں اسٹوریز آخر میں ایک دو پھر بات ریپیٹ کر رہا ہوں پاس ہونا مشکل نہیں اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد بورڈ میں ہماری فیل ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک صحیح حکمت عملی کے ساتھ ایک مناسب سٹیٹیجی کے ساتھ تیاری نہیں کرتا تو پہلے ہمیشہ یاد رکھیں کہ 33 پرسن کی تیاری کی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ سٹیپس کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں ہم نے آج آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے ہمیں امید ہے کہ اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی تو انشاءاللہ آپ فیل نہ صرف فیل نہیں ہوں گے بلکہ فیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ساتھ رہیے گا بیعت جیاسر رفات اللہ حافظ